چوئی صاحب میں سننا چاہتا ہوں اپنا گھر جا ہے وہ آپ بڑے جانتے ہیں اینڈ پہ جمہوریت ہے فیصلہ وہاں نے کرنے ہیں الیکشنوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں بات کتے ہیں ہم نے مہنگی بنا دی ہم نے تنگ کر دیا ہم نے ٹرانسفر پوستن کر دی الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں مختصر بات ہوگی افرار صاحب میری گزارش سے سن لے نا بتا دے آپ اپنی پارٹی میں اچھی افرار رہے ہیں افرار صاحب ہم بالکل الیکشن سے نہیں بھاگ رہے ہم الیکشن کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں اور ہم الیکشن میں آپ کی زمان کی زب کریں گے بعد یہ الیکشن کی نہیں ہو رہی بعد یہ ہو رہی ہے میں تاریخ جو ہے جیسے جیسے یہ ان کا اس کا اترے گا نا بینڈج اس سے اکلے دن تاریخ آ جائے گی یہ ٹانگ میں باندھو ہے نا جیسے جیسے تاریخ آجائے اور بھیجیں اور پھر ایک ایسے تاریخ لیا اپنی افرار رہے ہیں ایک سو انتیس میں نمبر پہ آؤٹ اپنی افرار رہے ہیں افرار صاحب آپ کو دو ہزار اٹھارہ وی افرار صاحب پہ آگیا آپ دو ہزار پیس میں ایک سو انتیس نمبر پہ چھوڑ کے گئے ہیں یہ آپ ذہن میں رکھے ہیں پھر آپ کی باعت پہ آگیا ہم سے غلطی ہوئی ہم خراب تھے ہم نے مہنگائی کر دی الیکشن میں آجو جمہوریت ہے الیکشن میں آجو الیکشن میں آجو الیکشن جو ٹائم میں ہوگا ہم نے تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے چلو ٹھیک ہے پھر ٹائم جائے لیں صوبہ ایک الیکشن لگے دن کے اندر ہم سے کہہ رہے ہیں ہر آلکھ کے بیٹ اناؤنس کرنا ہے اور گورنر صاحب بھی نہیں کروارے دونوں ہی نہیں کروارے تو پھر میرے صحیح کرنا ہے ہم نے سوڑی کرنی ہے جو الیکشن ہے وہ الیکشن آپ ہم سے نہیں کرتا اچھا ایفنان صاحب ایک سوال ہے ایک سوال آپ سے اگر کل لہور ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کی عبوری زمانت نہیں ہوتی تو کیا آپ انہیں زمان پاک سے گرفتار کریں گے دیکھیں یہ اس کو پر یہ انڈر کنسیڈریشن ضرور آئے گا اور قانون کے مطابق تو انہیں گرفتار کر رہی ہے کیونکہ زیرہ اگر ان کی زمانت نہیں ہے اور وہ اشتیاری ہو گئے تو اس کے مطابق تو ان کو پکڑ کے ہی پریزنٹ کیا جائے گا کورٹ کے اندر تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر جو قانون کے مطابق کی کاروائی ہونی چاہیے اور اسی طرح ہی ہوگی افسوسناک بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اپنے بہت سارے لوگ کٹھے کرے بلخصوص عورتیں اب زہر انہوں نے پورا ایک وہ بنایا وہاں پہ سارے ریسورسز لگ رہے ہیں تو آپ ڈرتے ہیں عمران خان صاحب سے صیدی بات ہے دیکھیں آپ نے کتنے لوگوں گرفتار کی آپ دیکھ لیں آپ کی گورنمنٹ میں سر دیکھیں شہباز گل صاحب گرفتار ہوئے فوان چوزی صاحب گرفتار ہوئے شیخ رشید صاحب گرفتار ہوئے ان کو فوراں گرفتار کر لیا آپ نے لیکن عمران خان صاحب سے آپ ڈرتے ہیں مجھے لگتا نہیں ہم بالکل ڈرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ قانون کے مطابق ہی ان سے ڈیل کیا جائے گا جیسے کہ باقی سارے لوگوں سے کیا گیا ہے میرا جی میں کبھی بھی اس چیز میں خوش نہیں ہوتا نام مجھے کوئی اس بات پر فخر ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اندر کر رہے ہوں اچھا ہوتا کہ ہم آج بیٹھ کے ڈیولپمنٹ سکیم اس کے اوپر بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ ملک میں غربت کیسے کم کی جائے مستقبل میں پاکستان کی کانومی کو کیسے بہتر بنا جائے مگر فورچنیٹلی دیکھیں سر وہ آج ایک سو ستر ارو روپے کا منی بجٹ آپ لے آئے ہیں سر اس کے بعد کیسے غربت ختم ہوگی سر پاکستان میں افنان صاحب یقین کریں غریب کو مار کے رکھتی آپ تو آپ نے میڈل کاس کو بھی اڑا دیا دیکھیں بعد یہ ہے کہ ہم نے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک چار فیصد ایوریج ہماری انفلیشن تھی سالانہ اگر آپ نکالے تو ہم نے تو مہنگائی پچاس پچپن روپے کلو جینی تھی وہی جتنے ہی ملینے میں چھوڑی پیس پیسے سو روپے کلو آٹا تھا مصر یہ گورنمنٹ بھی آپ کی ہے سر وہ آپ دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کی گورنمنٹ کا اپنا سمجھتے ہیں یہ گورنمنٹ بھی آپ کی اپنی ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں خود کر رہے ہیں آپ یہ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے میری گزارش سن لیں یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے یہ کوئلیشن گورنمنٹ ہے ساگڈار صاحب بھی آپ کے نہیں ہے ایزا میکشفٹ نہیں ہے میں تو کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم کی ہے نا یہ ایک میکشفٹ نہ کہنے جب میں ہے کہ ملک ڈفیسٹ ہوڑی ساگڈار صاحب 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 مینی بجر